بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِیرَعَةً وَمِنْحَاجًا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے تمہارے لیے بنائے شریعت اور منحاج شریعت تو احکاماتِ الٰہی کا مجموعہ ہے جو ہمارے سامنے ہے اور منحاج کیا چیز ہے منحاج کے بارے میں مفسرین نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس شریعت کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا جو طریقہِ کار ہے اس کو منحاج سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو آج جس سلسلے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فقہی اختلافات اور مسلح کی تعصبات جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان کی بنیادیں کیا ہیں اس بارے میں چند باتیں آپ حضرات سے میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں امتِ مسلمہ کے لیے یہ ایک علمیہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی نظریہ کے حامل ہوتے ہوئے بھی اور ان کا ایک قرآن ہوتے ہوئے بھی ایک شریعت ہوتے ہوئے بھی وہ آپس میں منحاج کے بارے میں اس قدر اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کی شکل میں نفرت کی صورت میں سامنے آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کا اظہار اور تاثبات یقیناً امت مسلمہ کے لیے ایک ہلاکت کا سبب ہے اور ایک زوال کا سبب ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے میں آج جو آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بتایا جائے دیکھا جائے آئیے اس مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ مسلمان جو مختلف مسئلکوں میں اور مختلف فقی مقاتب فکر میں بٹھ کر اس قدر جو نفرت کا شکار ہو چکے ہیں ان فقی مقاتب فکر اور ان مسالک کی جو اساسیات ہیں جو بنیادیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں مسلمانوں میں فقی اختلاف جو ہے اس کے اسباب کیا ہیں یہ فقی اختلافات کیوں مسلمانوں میں آئے اگر آپ اس کی حقیقت پر جائیں گے تو یہ بہت ہی مختلف اور بہت معمولی سی صورتحالہ میں نظر آئے گی جسے ایک بہت بڑا بڑا چڑھا کر بیان کر لیا گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ حصہ مسلمانوں کا اپنا ہے اور دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو سیکولارزم کی طرف سے جو اسلام کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے اوپر اتراز کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں ان کی طرف سے جو اتراز کیا جاتا ہے اس میں ایک بہت بڑا اتراز یہ ہے کہ مسلمان جو علماء ہیں وہ کسی ایک چیز پر تو متفق ہے ہی نہیں حتیٰ کہ جو رویتی مسلمان ہیں مجموعی طور پر سب کے اوپر اتراز کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں باہم دست و گریبان ہیں الگ الگ جدا گرنا مساجد ہے ان کی تو پھر کس طریقے کے ساتھ امت میں اتحاد کا خواب شرمندہ اعتبیر ہو سکتا ہے اور مسلمان کس طرح متفق ہو سکتے ہیں میں اسی سلسلہ میں یہ جو اترازات و اشکالات ہیں تا کہ یہ دور ہو جائیں اور یہ پتا چلے کہ یہ جو فقی اختلافات ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے منحاج مختلف ہو سکتا ہے شریعت سب کی ایک ہے قرآن ہے سنت ہے رسول اللہ کا فرمان ہے یہ سب کی ہاں شریعت ہے لیکن اس کی جو فہم ہے اس بارے میں جو مختلف طردہ فکر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ایک نیچرل چیز ہے ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے روئے میں ایک بہت بڑا اختلاف اور بہت بڑا ایک جو غلط سٹیپ ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان روئیوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسی بنیادیں نہیں جن کے اوپر ہم مذہبی یا پھر معاشرتی منافرت کا اظہار کریں آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کون سے ہیں جن کی بنیاد پر مسلمانوں میں یہ اختلافات دھر آئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کی تفصیلات تو اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن میں انشاءاللہ دو تین لیکچرز کے اندر آپ کو ان اختلافات کی وجوہات اور اسباب بتلاتا ہوں جن کی وجہ سے یہ مسلمان مختلف مسالک میں بٹ گئے اور یہ بٹنا مسلمانوں کے اختلافات ہیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ ایک نیشرل سی چیز تھی جسے مسلمانوں نے اس قدر بڑا چڑھا لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منع کے ہاتھ ایک دوسرے سے شادی بیعہ کے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی میدان میں خوت اور بائیچارے کا ادھار کرنا اپنے لئے باعث شرم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ اسباب کون سے ہیں جن کی بنیاد پر یہ مسلمانوں کے جو یعنی ایک قرآن ہوتے ہوئے ایک حدیث ہوتے ہوئے بھی مسلمان جو ہیں مختلف تردہائے فکر سے سوچتے ہیں سب سے پہلے جو اختلاف کا سبب ہے جو جب ہم کھوج لگاتے ہیں اس چیز کی تو وہ کراتوں کا اختلاف ہے قرآن مجید جو ہے یہ سات کراتوں میں نازل ہوا ہے قرآن مجید سات طریقوں سے پڑا جا سکتا ہے اور وہ ساتوں کے ساتوں جو طریقہ ہائیکار ہیں جو ساری کراتی ہیں وہ مستند طریقے سے متواتد طریقے سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب طریقہ ہائے جو کرات ہیں ان کی اجازت مراحم فرمائی ہے آپ نے کسی سے روکا نہیں اب وہ کراتوں کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسائل کے اوپر اثر پڑتا ہے تو مسائل میں جب اختلاف سامنے آتا ہے تو یہ ایک نیچرل سی چیز تھی لیکن وہ کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جیسا کہ میں ہر دفع عرض کروں گا یہ کوئی ایسی بنیادیں نہیں ہیں جن کے اوپر ہم کفر و تفسیق اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں لیکن بعد قسمت ہی تھے مسلمانوں کے اندر ہمیں مایوسی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر جو چھے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک قرآن کا اختلاف ہے تو قرآن مجید کی ساری آیت تو یہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَيْنِ اے ایمان والو اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَادِ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوں تو فَغْسِلُوْ وَجُوْحَكُمْ وُضُوْ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اپنے چہروں کو دولو اپنے ہاتھوں کو دولو ہاتھ کہاں تک دونے ہیں اِلَى الْمَعْرَافِقِ وَمْسَهُوْ بِرُعُوسِكُمْ اور مسا کرو اپنے سروں کا وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے قدم جو ہیں وہ دولو اِلَى الْقَعْبَيْنِ اپنے ٹکھنوں تک تو یہ قرآن مجید کی جو آیت جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے یہاں لفظ ہے وَأَرْجُلَكُمْ اس کو امام ابن عامر نافِ قِسائی اس کو اَرْجُلَكُمْ پڑھتے ہیں اور جب وہ اسے اَرْجُلَكُمْ پڑھتے ہیں تو اس کا وہ کنیکشن اسے کنیکٹ کرتے ہیں فَغْسِلُوْ وَجُوْحَكُمْ کے ساتھ کہ چہروں کو دولو اور اپنے پاؤں دھونی ہیں تم نے وَأَرْجُلَكُمْ جس طرح چہرے دھونی ہیں اس طرح اپنے پاؤں بھی دھونی ہیں جبکہ دوسری طرف ابن کثیر ابو عامر اور حمزہ یہ بھی مشہور قرآن ہیں ان کی متواتر کراتے ہیں یہ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھتے ہیں اَرْجُلَكُمْ کی بجائے اَرْجُلِكُمْ پڑھتے ہیں اگر اَرْجُلِكُمْ پڑھیں تو وہ اسے اٹیج کرتے ہیں اسے کنیکٹ کرتے ہیں وَمْسَهُوْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کہتے ہیں کہ تم مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا تو اس قرآن کے مطابق پھر یہ مسئلہ بنے گا یعنی یہ قرآنوں کا جو اختلاف ہے یہ جو اعراب کے اندر فرق میں نظر آتا ہے ایک دفعہ اَرْجُلَكُمْ کہا گیا دوسری طرف دوسری طرف قرآن جو ہے اَرْجُلِكُمْ کی ہے تو یہ جو قرآنوں کا اختلاف ہے اس کا معنی کے اوپر اثر پڑا چنانچہ معنی کے اوپر اس کا اثر ایسے پڑا جو کہتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ یعنی وہ اس کو وجوحاکم کے ساتھ ملاتے ہیں جس طرح چہرے دونی ہیں اسی طرح آپ نے اپنے پاؤں بھی دونے ہیں جبکہ دوسرا جو کہتے ہیں دوسری رائے جو ہے بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ یعنی ارجل کے اوپر لام کے نیچے زیر پڑتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے جس طرح سروں کا مسہ کرنا ہے اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پاؤں جو ہیں ان کا بھی مسہ کرنا ہے یہ ہمارے سامنے دو آرہا ہیں اب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے ہم ایک کو کافر قرار دیں دوسرے کو مسلمان قرار دیں اور یہ دونوں طرح منقول ہیں متواتر قرارتے ہیں چنانچہ ہم اس وارے میں پھر علماء جب یہ دیکھتے ہیں یہ اختلاف تو پھر اس اختلاف کے لیے وہ مزید دلائل تلاش کرتے ہیں تو چنانچہ جمہور علماء کے جو دلائل ہیں جن کے ہاں یہ ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ پڑا جائے تو مراد اسے یہ ہے کہ پاؤں دھونے ہیں جس طرح کے ساتھ آپ نے چہرہ دھونا ہے تو اس میں عبداللہ بن عامر صحابی رسول ہیں ان کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے اور ہم جلدی آگے چلے گئے تھے تو جب آپ تشریف لائے تو ہم نے جلدی سے اپنے پاؤں جو ہیں وہ دھوئے اور ہمارا جو پاؤں کا ایک حصہ ہے وہ تھوڑا سا خوشک رہ گیا اب مسہ ہوتا تو سارا پاؤں خوشک ہوتا لیکن پاؤں کا ایک حصہ خوشک رہ گیا تو آپ نے فرمایا وَيْلُن لِلَّا قَاب مِن النَّار ایڑیاں جن کی خوشک ہیں ایڑیوں کی ان نسے کے لیے آگ ہے تو یہ جو آپ نے اتنی سخت وعی سنائی ہے یہ اس بات کے اوپر ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ در حقیقت پاؤں دھونے چاہیے نہ کہ یہ کہ جو ہیں پاؤں کے اوپر مسہ کرنا چاہیے اگر مسہ کرتے ہم تو ظاہر بات پاؤں خالی ہوتے اس طرح دوسری دلیل یہ دیتے ہیں وَارْجُلَا کُم پڑھنے والے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ ہے کہ آپ پاؤں مبارک دھوتے تیری روایات سے ثابت ہے تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ دیکھیں نہیں قرآن مجید کا انداز دیکھیں فرمایا فَقْسِلُوْ وَجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو دھولو اِلَلْ مَرَافِقُ کُونیوں تک تو اِلَلْ مَرَافِقُ اِلَا بولا ہے نا تو اسی طرح فرمایا وَمْسَوْ بِرُوسِكُمْ وَعَرْجُلَا کُمْ اپنے پاؤں جو ہیں وہ دھولو اِلَلْ قَابَئِن تو اِلَا کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاؤں دھونے ہیں تو یہ ایک رائے ہے اور جو لوگ لام کے نیچے زیر پڑھتے ہیں وَعَرْجُلِكُمْ پڑھتے ہیں ان کو جواب دیتے ہو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ کہتے ہو کہ وَمْسَوْ بِرُوسِكُمْ وَعَرْجُلِكُمْ پڑھا جائے تو بِرُوسِكُمْ یعنی رُعُوسی سین کے نیچے زیر ہے باقی وجہ سے اور تم کہتے ہو ارجل کو روس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو پھر لام کے نیچے بھی زیر پڑھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاؤں کے اوپر بھی مسا کرنا ہے جس طرح سر کا مسا کرنا ہے آپ نے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اس طرح قریب قریب کلام ہونے کے باوجود بھی دور کا اثر پڑتا ہے مثلا قرآن مجید میں ہے اب یہ نحاسن جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر آنی چاہیے جی جیسے نارن من نارن نارن کے نیچے زیر ہے اس طرح نحاس کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی لیکن نحاس کے اوپر ہمیں پیش نظر آتی ہے وہ شوازن کا اثر ہے شوازن دور ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ قرآن مجید نے اسے اٹیج کیا ہے کنیکٹ کیا ہے تو لہذا یہ کوئی ایسی وجہ نہیں دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جمہور علماء کی رائے تھی پھر شیعہ امامیہ ہیں ان کی رائے یہی ہے جو میں نے دوسری رائے آپ کے سب نے پیش کی ان کا کہنا یہ ہے کہ برعوسی کم و ارجولی کم پڑا جائے علماء کے نیچے زیر پڑی جائے تو مطلب شیعہ امامیہ کے ہاں پاؤں دھوئی نہیں جائیں گے بلکہ پاؤں کے اوپر مسہ کیا جائے گا اور برعوسی کم جو باہ ہے یہ ایک زیادہ باہ ہے یہ گرامرٹیکلی ایک مسئلہ ہے یہ دو موقف ہے ایک تیسرا موقف وہ بعض اہل الظاہر کا ہے ان کے ہاں دونوں طرح جائے دے پاؤں کے اوپر مسہ بھی کیا جا سکتا ہے پاؤں دھوئی بھی جا سکتے ہیں یہی جمع کیا بعض جمہور علماء نے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جرابے پہنی ہوئی ہیں سوکس پہنی ہوئی ہیں اور پھر آپ نے یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو آپ مسہ کر لو اور اگر یہ ایسی شکل نہیں ہے تو ویسے پاؤں برہنا ہے تو پھر آپ پاؤں دھوئیں گے بلکہ اہل الظاہر جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مسہ بھی کرو اور دھو بھی کیونکہ وہ الفاظ کے ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دونوں طرح کرنا چاہئے ابن جلیر تبری کے ہاں یہ ہے کہ آپ مسہ بھی کر سکتے ہو آپ دھو بھی سکتے ہو تو یہ جو علماء کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے یہ یعنی قرآن مجید کو حدیث کو ان کے الفاظ سامنے رکھتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہوئے پھر اختلاف ہوا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں ہم اس کو انکار کر رہے ہیں تو ان اختلافات کی وجہ سے الگ مسالک بنا لینا یہ بات درست نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا سبب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ قرآنوں کا اختلاف ہے دوسرا سبب جس کی وجہ سے ایک ہمیں اختلافات فقی مسالک کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ حدیث رسول سے لاعلمی ہے اب ظاہر بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ محجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے لیکن ہر وقت ہر صحابی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا وہ اپنے کاروبار میں بھی مصروف ہوتے تھے بزاروں میں جاتے تھے ان کا ایک طریقہ کار تھا زندگی کا لیکن کبھی کوئی صحابی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے کبھی کوئی صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات جب صدر فرماتے تو بعض صحابہ یاد کر لیتے وہ جا کے دوسروں کو بتاتے اسی ذرہ دوسرے جو کبھی وہ مجلس میں ہوتے وہ جا کے پہلوں کو بتاتے تو ہر وقت ہر صحابی آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ محجمعین کو ہر صحابی کو ہر حدیث کا تھوڑا ہی بتا ہوتا تھا چنانچہ اس وجہ سے بھی ہمیں ایک ہماری علمی روایت میں ایک اختلاف نظر آتا ہے کہ بعض صحابی بعض صحابہ کو اسی طرح بعد میں بعض آئمہ کو ایک حدیث نہ پہنچی جبکہ دیگر کو پہنچ گئی انہوں نے اس کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ اپنی رائے دے دی لیکن جو ہے جب روایت پہنچ جاتی تو وہ اپنے موقف سے ہٹ جاتے مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے جان کتنے جان سار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ پر اپنی جان فدا کرنے والے تھے سفر و حضر میں آپ کے ساتھی تھے اس کے باوجود دیکھیں ان کو جو ہے کئی روایت کا نہیں پتا تھا ان کے دور خلافت میں ان کے پاس ایک دادی آئی تو اس نے آ کر کہا کہ مجھے وراثت میں سے کتنا ملائے گا یعنی میرا پتا جو ہے وہ وفات پا گیا ہے اور مجھے کتنا ملے گا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سے تو نہیں رہنمائی ملتی اور میرے پاس کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے تو میں دیگر صحابہ سے پوچھوں گا چنانچہ آپ نے صحابہ سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ بولے اور پھر ساتھ محمد بن مسلمہ بھی بولے یہ دونوں کے بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے اس بارے میں کہ کیا ہے اس مسئلے کا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق جب پتا چلا تو آپ نے اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیا تو کئی دفعہ ایک صحابی یا کوئی صاحب علم ہے اسے ایک روایت کا پتا نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ وہ دوسری رائے اپنا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی پتا چلتا ہے وہ اپنے رائے سے پسپائی اختیار کر جاتے ہیں اور فرمان رسول کو مقدم رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جلیل قدر صحابی رسول نے ان کو بھی بعض مسائل کا نہیں پتا تھا مثلا کہ جو شوہر کی دیت ہے وہ شوہر کی دیت جو ہے وراثت میں بیوی کو مل سکتی یا کہ نہیں مل سکتی حضرت عمر کو اس کا نہیں پتا تھا زہا کے ایک صحابی ہیں ان کے بتانے سے پتا چلا شیم زبابی ایک صحابی تھے ان کی بیوی جو ہے ان کی دیت جو ہے وراثت میں اپنے شوہر کی دیت وراثت میں ملی تھی حضرت عمر نے پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیا اسی طرح حضرت عمر کو مجوسیوں کی دیت کا نہیں پتا تھا اس کی دیت کا کیا ہے کتنی ہے تو حضرت عبد الرحمن بن آوف نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو ہے مجوسیوں کی دیت جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ اس مسئلے کو اٹیچ کیا جائے جتنی اہل کتاب کی ہوتی ہے ویسی ہے پھر حضرت عمر کو اس کا پتا چلا اسی طرح کسی کے گھر میں جائیں آپ تو تین دفعہ دستک دیں تو اگر اندر سے جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں حضرت ابو موسیٰ عشری نے یہ حضرت عمر کو اس روایے سے اگاہ کیا انہیں پہلے اس کا علم ہی نہیں تھا اسی طرح تعون کے علاقے میں تعون زدہ جو علاقہ ہے وہاں جانے کے بارے میں جو ہے کیا حکم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ شام کے سفر کی طرف جا رہے تھے تو پتا چلا شام میں تعون پھیل گیا ہے تو حضرت عمر کہتے کہ ہمیں آگے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے صحابہ میں اختلاف ہوا پہلے جو کبار صحابہ مہاجرین تھے مہاجرین اولین ان کو بلائیا گیا ان سے پوچھا گیا ان کا آپس میں اختلاف ہوا پھر اس کے بعد انصار صحابہ کو بلائیا گیا ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت عمر نے سب کو باری باری بھی دیا آخر مشورے سے انہوں نے یہ تحقیہ کہ ہم واپس چلتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اختلاف بھی کیا اس مسئلے لیکن بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بتانے سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بعض اداعلاقے میں جاؤنا جو وہاں موجود ہو وہاں سے نکلے نا تو حضرت عمر کو حضرت عمر بکر کو جب روایات کرنے ہی پتا چل سکتا ہے تو اس طرح امتیوں کا بھی یہ حساب ہے تو اس وجہ سے روایت کے نا پتا ہونے کی وجہ سے جو اختلافات ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہم کسی کو کافر فاسق دائرہ اسلام سے خارج احسانی کرنا چاہیے مثلا یہ ہے کہ یہ ایمام صحابہ میں یہ چیزیں چلا کرتی تھی مسائل ہم نے خود بنائے ہیں ہم ایک دوسرے کے اس قدر درپے اذار ہو گئے ہیں ہم نے الگ مسائلک بنا ڈالے ہمارے اندر یہ تشدد آیا ہے جبکہ صحابہ میں یہ اختلافات عام چلتے رہتے تھے تو خیر میں نے دو اسباب کی طرف توجہ دلائی ہے ایک تو قراتوں کا اختلاف دوسرا حدیث کا پتا نہیں ہوتا تھا اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا تھا تیسرا ایک بہت اہم مسئلہ وہ یہ ہے بہت بڑا ایک سبب جو ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا تھا وہ ثبوت حدیث میں ہے کہ ثبوت حدیث کا جو سبب ہے یعنی ایک حدیث ثابت ہوتے وقت وہ پوری تحقیق کی جاتی ہے اگر وہ جو ثقاحت کا جو میار ہے یعنی حدیث کے اتھنٹک ہونے کا جو میار ہے جو سٹینڈر ہے اگر اس پہ پوری نہیں اتر رہی تو اس کو نہیں ایکسپٹ کیا جاتا بعض یہاں وہ اس سٹینڈر پہ پوری اتر رہی ہوتی ہے وہ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ تحقیق صحابہ اکرام میں بھی ہمیں نظر آتی ہے چنانچہ حضرت ابوبکر زدیقی نے وہی مسئلہ جو میں نے ابھی ابھی اوپر رز گیا کہ دادی کی میراز کا مسئلہ جب پیدا ہوا تو حضرت ابوبکر زدیق رضی اللہ تعالی نے مغیرہ بن شعبہ سے جب انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دیا ہے انہوں نے اسی وقت حضرت مغیرہ سے کہا کہ اس کا گواہ لے کر آؤ میں تب قبول کروں گا تو پھر محمد بن مسلمہ جو ہیں وہ گواہی کے طور پر مل گئے تلاش کرنے سے تب حضرت ابوبکر نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اسی طرح وہ اجازت طلب کر کے تین دفعہ اجازت طلب کرنا اگر نہ ملے تو واپس چلا جانا تو یہ حضرت ابوب موسیٰ عشری حضرت عمر کے ہاں گئے تھے ان کے گھر گئے تھے تین دفعہ دستک دی وہ نائے واپس چلے گئے بعد میں حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے تھے تو آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا انہوں نے جب یہ روایہ سنائے تو حضرت عمر نے اسے وقت کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اب تک تم اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں لے کر آو گے تو چنانچہ گواہ ڈوننے سے حضرت ابوب سعید خدری جو ہیں وہ ایک انسار کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں حضرت ابوب موسیٰ شریف گبرائے ہوئے گئے کہنے لگے کہ یہ مسئلہ پیش آگے عمر نے گواہ طلب کر لیا کوئی ہے جو گواہی دے تو وہاں حضرت ابوب سعید خدری اس کے لئے امادہ ہوئے کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہ مسئلہ تو آکر وہ گواہی دی تو اگر یہ مسئلہ نہ ثابت ہوتا تو حضرت عمر نے اس کے مطابق موقف اختیار نہیں کرنا تھا تو حدیث کا جو سٹینڈر ہے جو حدیث کی اتھینٹی سیٹی ہے کبھی وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے ایک امام کی ہاں ایک صحابی کی ہاں دوسرے کی ہاں وہ قابلے قبول ہوتی ہے تو یہ اختلافات ہیں مسلمانوں کا جو دائرہ ہے اسلام کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں میار بنا ڈالی ہیں اور ایک دوسرے کو کافر فاسق کہنا شروع کر دیا ہے فلان دارہ اسلام سے خارج ہے یہ بات نہیں ہے فقی اختلافات ان کے اسباب کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں یہ مسلمانوں میں ہوتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے پرشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ اسلام کے اندر توسو ہے کہ آپ کسی بھی موقف کو جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں آپ ان فقی اختلافات اسباب کی وجہ سے ان مختلف فقی آراء کی وجہ سے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دارہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو یہ توسو ہمیں اسلام کے اندر صحابہ اکرام کے وقت سے ہی ہمیں نظر آتا ہے امید ہے آپ کو یہ ایک جو دو تین اسباب کی طرف تین اسباب کی طرف میں نے توجہ دے رہی ہے آپ کو ضرور سمجھ آئیں ہوں گے ابھی انشاءاللہ میں چند ایک اور بھی اسباب ہیں جو مسلمانوں میں فقی اختلافات کے حوالے سے ہیں میں ان کے نشاندہی بھی کروں گا اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ